اظہار کے بغیر محبت کی کوئی وقات نہیں چاہے وہ محبت کسی انسان سے ہو یا پھر اللہ کی ذات سے انسان سے محبت کی صورت میں زبان سے اظہار کافی ہو سکتا ہے مگر یقین مانیے جب یہی محبت اللہ کی ذات سے ہو تو فقط زبان سے اس کا اظہار کافی نہیں پھر ثابت کرنا پڑتا ہے اللہ کی ذات کو یقین دلانا پڑتا ہے سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہے کچھ منوا لیا کچھ مان گئے یہی مصبت روسیہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوہ اور تلخیاں ہوتی ہیں میں کتنا بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤں لیکن ہر صبح میں اپنی زندگی کا ایک پل روک بھی نہیں پاتا لیکن وہ میرا اللہ جو مہربان ہے مجھے روز نہیں صبح دے کر محلت دیتا ہے کہ شاید آج یہ توبہ کر لے بعد دفعہ انسان بے حد ٹوٹ جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ شخص وہ شے نہیں دی جس کا وہ طلبگار تھا وقتی توڑ پھوڑ کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور کبھی باغی لیکن وہ رب انسان کو بارہا یہ احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے تیری حق میں میرا فیصلہ تیری چاہ سے بہتر تھا اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے لیکن اپنے دوست کو ایک موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤگے تو قبر بن جائے کہ اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی ایٹ انسان اپنی توہین ماف کر سکتا ہے بھول نہیں سکتا خود کو بھی کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے حضرت علی اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں حضرت علی ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں حضرت علی تین انسان تین چیزوں سے محروم رہے تو غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹ عزت سے اور جلد باز کامیابی سے چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بیوقوف بے ایمان کو عقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے